پاکستان کے ہر اس حتین وادی کی سیر کرانے ٹیم ڈسکاوہ پاکستان ہمیشہ کھوچ ملتی ہے جو آپ کے توجہ کا مرکز بنے جی ہاں میں ہوں حافظہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاوہ پاکستان ناظرین کیلئے بلتستان کو پاکستان کے سر کا تاج کہا جاتا ہے اور اگر وادی ہنزہ کو اس کا نگی نہ کہا جائے تو بجا نہ ہوگا سیاحت کے فروغ کے لیے یہاں کی مقامی کمیتی نے قلیدی کردار ادا کیا ہے اور یہاں آنے والے سیاہوں کو ہر کوئی دل سے خوشاہ مدید کرتا ہے اور سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور کے دار ادا کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہو ایک خاتون کے سٹول پر اور یہاں پر اردگرد جو ہے بہت ساری سٹولز ہیں اور بہت ساری خواتین موجود ہیں لیکن یہ سٹول مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا تو میں نے اسی سٹول کا روخ کرنے کا سوچا بھائی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرڈیشنل کیپ بھی پینا ہوا ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند آگیا ہے ہمارے ساتے خاتون موجود ہیں یہ انہی کا سٹول ہے اور میں نے انہی سے یہ کیپ اٹھا کے پہن لیا ہے تو اسلام علیکم کیسے آپ علیکم سلام شکر الحمدلللہ آپ کیسے الحمدلللہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے سٹول پر کافی چیزیں نظر آرہی ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہیں اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں ان کے حوالے سے اچھا میں دکھانے لگی ہوں یہ کیپ بہت اچھا کلر ہے اور بہت اچھے دیزائنز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری دیزائن آپ خود کرتے ہیں اکیلی کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں میرے پارٹنر میرے ساتھ ہیں نائلہ ہم دونوں کام کرتے ہیں اور یہ سرسلہ لگاتے ہیں تو ٹوریسٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹوریسٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ کیپ ہے یہ کیونکہ میں نے خود بھی پینا مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی اور بہت زیادہ پسند آگئی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب کی پرائیسز کیا ہے یہ پرائیسز مختلف ہے ڈیفرنٹ ہے زیادہ تر ہم یہ کرو سٹیچ پہ کام کرتے ہیں اور یہ بھی اس طرح کی ہے یہ باریک کپڑے پہ بنایا ہوا یہ باریک سٹیچز ہے اور سیم سٹیچ ہے سیم ہے لیکن پرائیسز الگ الگ ہے یہ تھوڑا موٹر میں ہے لیکن ان کا پرائیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کی پرائیس کیا ہے ان کا پرائیس تین ہزار ہے اور ان کا دیڑ ہزار میں ہے اور یہ ہے پانچ ہزار میں ناظرین وینٹ آف فیسٹ کا انعقاط گلگت بلتستان حکومت سیاہت کے فروغ کے لیے ایک بھرپور اہم کے دار ادا کرے گا اور سرمایے کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز داد کے مستحق ہیں اس پورے فسٹیول میں تین دسکاوہ پاکستان تمام مقامی اور دگر کھیلوں کو اب تک پہنچانے میں بھرپور کی دار ادا کرے گا تو دیکھتے رہے دسکاوہ پاکستان